اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباد الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک کمرے کی مکمل اوپن ویرنگ کریں گے اس کے اندر میں آپ کو دو بلب اور ایک پنکے کا کنیکشن کر کے دکھاؤں گا کہ ان کی کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور کیسے بورڈ کو فٹ کیا جاتا ہے یہ پیر وغیرہ میں نے لگا لیے یہاں پہ ہم ایک ہولڈر لگائیں گے یہاں پہ ایک ہولڈر لگائیں گے اور یہاں پہ ہم پنکے کا کنیکشن کریں گے جی تو دوستو ابھی ہم اس میں وائر ڈالیں گے یہاں سے ہم یہاں تک دو وائر ڈالیں گے یہ تین انتیس کی وائر ہے اس کو ہم بلب کے لیے ڈالیں گے یہاں سے دیکھیں یہ پاک سے ہم اس کو گزار لیں گے اور یہاں پہ ہولڈر لگ جائے گا اور یہاں پہ اتنی ہم وائر کو چھوڑ کر اس کی پمائش کر کے اس کو ہم کٹ لیں گے یہ دیکھیں ایک نیوٹل وائر آ جائے گی اور ایک سوچ کے اندر لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ وائر ہو گی اور ابھی دو وائر ہم اس بلپ کے لیے ہم ڈال لکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بلپ کے لیے دو تاریں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ابھی ان کو بھی پورا پورا اس طرح پمیش کر کے کار لیں گے ہم ابھی دو وائر ہم نکالیں گے پنکے کے لیے یہاں پہ ہم دو وائر ڈالیں گے اس طرح سے اور یہاں پہ اس کو بارڈ میں لاکر نکال لیں گے تو اس طرح سے ہم اس پہ ڈال لیں گے تو ان وائر کو بھی ہم یہاں پہ پمیش کر کے کٹ لیں گے یہ جو ہم پنکے کی وائر ڈال رہے ہیں اس کو ہم یہاں سے دیکھیں اس طرح سے نشان لگا لیں گے باکہ ہمیں بعد میں پتہ چل سکے کہ یہ پنکے والی وائر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کے نشان وغیرہ لگا لیں گے تو ہم جو ڈیمر ہے پنکے والا اس ریگولیٹر اس کے اندر اس کو لگا دیں گے تو ابھی یہ جو ہم نے تاریں ڈالی ہیں تمام تاروں کو ہم اس پائپ کے ذریعے گزار لیں گے یہ میں آپ کو سادہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ کنیکشن اس کے کیسے کرنے ہیں باکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا چکنا جی تو دوستو یہ دیکھیں تاریں میں نے اس میں نکال لی ہیں دو وائر اس سے ہولڈر کی ہوگی دو اس فین کی ہوگی اور دو اس سے ہولڈر کی ہوگی ہیں یہ دیکھیں چھے تاریں ہم نے اس میں نکال لی ہیں تو تین لال کلر کی ہیں اور تین کالے کلر کی ہیں یعنی ریڈ ہیں اور تین بلیک ہیں جو تین تارے ہم نے نکالی ہیں کالے والی ان تینوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں گے یہ میں آپ کو سادہ طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کنیکشن کی سمجھ آ جائے جو کالے والی تارے تھی ہم تینوں کو یہاں پہ کنیکشن کر سکتے تھے اور ایک وائر کو ہم بلیک کو یہاں لے کے آ سکتے تھے لیکن میں تینوں تارے یہاں پہ لے آیا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے اسی لئے دیکھیں ہم تینوں تاروں کو جو بلیک والی ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیں گے اس طرح سے یہ ہماری نیوٹل ہو جائے گی یہ دیکھیں تینوں تارے ہیں جو بلیک والی ہیں ان کو ہم نے آپس میں جوڑ دیا ہے تو یہ تین تاروں کو ہم نے نیوٹل کر دیا اور یہ تینوں سوچ میں لگ جائیں گی ابھی ہم یہاں پہ ہولڈر لگا لیتے ہیں دیکھیں یہ جو ہم نے کنیشن چھوڑا ہے اس پہ ہم ہولڈر لگا لیتے ہیں ایک ہولڈر یہاں پہ لگ جائے گا اور دوسرا ہولڈر یہاں پہ لگ جائے گا تو ابھی میں اس پہ ہولڈر مگرہ لگا لیتا ہوں دیکھیں ہولڈر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ نیوٹل لگ جائے گی اور دوسری پوائنٹ پہ فیس کا کنیشن ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس پر ہولڈر لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہولڈر ہمارا لگ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو تو ابھی ہم اس کو دیکھیں سکرو کی مدد سے یہاں پر فٹ کر لیں گے تو ابھی جو یہ والا ہولڈر ہے یہاں پہ ہم اس کو ڈگا لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں دونوں وائر لگ چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو بھی یہاں پہ فٹ کر لیتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم اس بوڑ کو یہاں پہ فٹ کریں گے جو یہ والی ساکٹ ہے اس سوچ کے ساتھ ہوگی یہ پنکھے کے ساتھ یہ پنکھے کا پٹن ہو جائے گا یہاں پہ ایک ہولڈر کا کنیکشن کر دیں گے اور یہاں پہ دوسرے ہولڈر کا کنیکشن کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کی وائرین وائر میں نے کر لی تھی تو تمام سوچ کو ہم نے آپس میں کامن کر دیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور پنکھے کا جو ڈیمر کا کنیکشن ہے ایک سوچ میں لگا دیا ساکٹ کا اس کے ساتھ کنیکشن کر دیا دوسری ساکٹ کا اس کے ساتھ اور جو ساکٹ کے ایک پوائنٹ تھے ان کو ہم نے کامل کر دیا یہاں پہ نیوٹر لگے گی تو سب سے پہلے ہم ہولڈر کی وائر ہیں ان دونوں سوچ میں ہم اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہولڈر کی تار ایک سوچ میں لگا دیں گے اور دوسری جو وائر ہے دوسرے سوچ میں اس کا کنیکشن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جس پنکھے کی وائر کے پر دیکھیں یہ ہم نے نشان لگایا تھا اس کو ہم اس ریگولیٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم ٹیپس سے کور کر دیں گے جی تو دوستو یہاں تک دیکھیں ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں مین کا کنیکشن کریں گے جو مین وائر آئے گی ایک ہماری اس پوائنٹ پہ آئے گی جہاں پہ ہم نے تمام سوچ کو کامن کیا ہے آپس میں ایک ہم فیس کا کنیکشن یہاں پہ کریں گے نیوٹل کا کنیکشن یہاں پہ کریں گے یہ جو ہم نے نیوٹل کی وائر کو ہم نے کامن کیا ہے اس کو ساکٹ کے ایک پوائنٹ میں لگا دیں گے یہاں پہ لگا دے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر وائر علیہ دا نکال کر اس کے ساتھ جوڑ لگا دیں گے تب بھی ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں اس کا کنیکشن کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے جی تو دوستو یہ دیکھیں تمام کنیکشن ہو چکے ہیں نیوٹل کو ہم نے ساکٹ کے ایک پوائنٹ میں لگا دیا ہے تو ابھی ہم مین کا کنیکشن کریں گے اس کے لئے ہم دیکھیں دو وائر نکالیں گے یہاں پہ باہر یہاں پہ ہم اس کا ارس بریکر کا کنیکشن کریں گے بریکر آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو صرف یہاں پہ لگا کر چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں باقی آپ نے دیکھ لینا ہے کہاں پہ آپ کی مین آتی ہے وہاں سے ہم پائپ کے اندر سے بھی تار ڈال سکتے ہیں نیوٹل کا کنیکشن ہے وہ ساکٹ میں ہو جائے گا اس کے لئے ہم دیکھیں ایک وائر لگا دیں گے یہاں پہ فیس کا کنیکشن ہوں سوچ کے اس پوائنٹ میں ہم کر دیں گے تو ابھی ہم بورڈ کو بند کر دیتے ہیں دو بائر ہی جائے ہیں یہاں سے ہم باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بورڈ ہمارا فٹ ہو جائے گا ابھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس طرح سے تو یہ جو دو بائر ہیں اس کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے ایک سائٹ پہ نیوٹل کنیکشن کر دیں گے اور ایک سائٹ پہ فیس کا کنیکشن کر دیں گے تو ابھی دوستو یہ کنیکشن ہو چکے ہیں ابھی جو مین وائر ہیں یہاں پہ لگ جائیں گی جو واپڑا سے تارے آئیں گے ایک سائٹ پہ لگ جائے گی اور ایک سائٹ پہ لگ جائے گی اس کے میں کنیکشن کر لیتا ہوں جو مین وائر استعمال کی جاتی ہے وہ سات انتیس کی وائر ہوتی ہے تو جو مین وائر استعمال کرنی ہے آپ نے سات انتیس کی وائر کو استعمال کرنا ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں گے ہماری تمام وائرم کو مل ہو چکے ہیں تو ابھی اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کو سپلائی دے دیا ہے ہم نے LED بلب لگا دی ہیں پنکھے کی جگہ میں نے بلب لگا دیا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہم سوچ کو آن کریں گے ایک LED بلب ہمارا روشن ہو جائے گا اور جیسے دوسرے سوچ کو آن کریں گے تو دوسرا LED بلب روشن ہو جائے گا اس طرح اس کو ہم بند کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کو بند کر سکتے ہیں تو ابھی پنکھے کو چیک کرتے ہیں پنکھے کی جگہ جو ہم نے بلب لگایا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں ہم جیسے سوچ کو آن کریں گے ریگولیٹر کی مدد سے اس کو دیکھیں آن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہمارا بلب جو ہے کم ہو گئے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو سپیڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں پنکھے کی تو اس طرح یہ دیکھیں یہ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور ریگولیٹر کی مدد سے اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے کام کر رہا ہے اور سوچ کے مدد سے بھی اس کو آف کر سکتے ہیں یہ جو دو سوچ ہے یہ اس ساکڑ کا سوچ ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ اس ساکڑ کا سوچ ہے اگر ہم ارتھ بریکر کو بند کریں گے تو تمام ہمارے جو کمری کی لائٹ ہوگی وہ بند ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے بریکر ٹرپ ہوا ہے تو ایلی ڈی بلپ ہمارے تمام بند ہو چکے ہیں یعنی ایک کمری کی جو فلائٹ ہی وہ بند ہو چکے ہیں جیسے ہم سوچ کو آن کریں گے ارتھ بریکر کو آن کریں کہ تو تمام دیکھیں ہمارے وہ ایلی ڈی بلپ بند کر چل رہے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں دوستو اس کی ویرنگ کی جاتی ہے اور اس کے کنیکشن کی جاتی ہے آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے دوستو آپ کو یہ ویرنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بھی آپ کو کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو میڈ بکس میں پوچھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے یو پی ایس کے کنیکشن کرنا سکھاؤں گا کہ ایک پنکھے کو اور ایک ایلی ڈی بلپ کو کیسے ہم یو پی ایس کے کنیکشن کر سکتے ہیں امید ہے دوستو